بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو پرائیم پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارتی ریاست مدیہ پردیش کے زلہ نمیچ میں مختلف کاموں کے لیے افیون کاشت کی جاتی ہے مگر کسانوں کے مطابق افیون کے عادی توتوں کی بڑی تعداد ہر روز ان کی فصلوں پر حملہ کر رہی ہے اول تو تیز بارشوں سے فصلے شدید متاثر ہو چکی ہیں اور اس پر توتوں کی یلگار سے پودے شدید متاثر ہوئے ہیں اب کسان دن رات اپنی فصلوں پر پہرہ دے رہے ہیں ایک کسان نے بتایا کہ ایک پھول سے پچیس گرام تک افیون نکلتی ہے اور پرندے اس پر بار بار حملہ کرتے ہیں بسا اوقات پرندے ان بیجوں کا گچھا لے کر اڑ جاتے ہیں جس سے فصل کا ناس ہو رہا ہے توتے کو بگانے کے لیے لاؤڈ سپیکر اور پٹاخوں سمیت سارے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن اب تک کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکا مہرین نے ان پرندوں کو اکل مند قرار دیا ہے جو پودے کو کتر کر افیون کے بیج مزے سے کھا رہے ہیں اور بسا اوقات وہ پورا خوشہ لے کر اڑ جاتے ہیں مہرین کا خیال ہے کہ پودے میں موجود نشے کے اثرات توتوں کو این اسی طرح متاثر کر رہے ہیں جس طرح انسان کافی اور چائے پی کر اس کا اثر محسوس کرتے ہیں انسانوں کی طرح توتے بھی بہت جلد ان کے عادی بن رہے ہیں اگرچہ دنیا بھر میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن بھارتی کسانوں کے مطابق توتے افیون کے عادی ہو چکے ہیں اور دوسری فصلوں میں ان کی دلچسپی ختم ہو چکی ہے موسیقی